بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی محبت کرنے لگے اور اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو تو دوستو آج ہم اپنے ناظرین کی خواہش کے مطابق آپ کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے محبوب کو اپنی محبت میں پاگل کر سکتے ہیں اپنے محبوب کی محبت حاصل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورہ اور اللہ کے پیارے سے صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو کہ آزمودہ اور مجرب ہے اس وظیفہ کو آپ اپنی ہر جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ کس صورت اور اللہ کے کس نام کا ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو جیسا کہ ہمارا آج کا وظیفہ کسی کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہے اور یاد رہے کہ پیار حاصل کرنے میں آپ کا ارادہ نیک ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کسی سے پیار یا محبت کرتے ہیں تو اسے اپنانے کے لیے آپ شرعی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اس کے ہاں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ اسی پیار کو بجائے نکاح کے ناجائز ارادے کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے وبال کا سبب ہوگا اسی طرح سے اس کے علاوہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ اس کو موجودہ رشتوں میں پیار بڑھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں مثلاً میاں بیوی کے درمیان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان یا کسی بھی اور رشتے میں پیار کے لیے دوستو اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو پاگلوں کی طرح محبت کرے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر صرف اور صرف آپ کے ساتھ محبت کرے یا آپ کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جس سے آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں گرفتار کر لیں تو آج کی ویڈیو کو غور سے سنیں کیونکہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو استعمال کر کے آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ بنا سکتے ہیں اور کسی کی بھی محبت حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ ہر جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں مثلاً میاں بیوی کی محبت کے لیے بہن بھائی 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 کی محبت کے لیے اور اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے لیے اور دوستوں کی جائز محبت کے لیے یا پھر اپنی ایسی محبت کے لیے جس میں آپ حقیقت میں کسی کو شرن اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کو کسی قسم کی ناجائز محبت یا ناجائز مقصد کے لیے کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے دوستو ہمارا آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ایک مختصر سورہ ہے مگر مانی کے اعتبار سے انتہائی جامع صورت ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے سورہ اخلاص بے شمار فیوز و براکات کی حامل صورت ہے یہ صورت بہت سے روحانی اور جسمانی ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے یاد رہے کہ یہ وظیفہ سورہ اخلاص اور اللہ کے ایک پیارے سے صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود پاک گیارہ بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس طرح سے سورہ اخلاص کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا ودودو کو تین سو بار پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کر آپ نے اگر تو محبوب کی تصویر موجود ہو تو اس پر دم کرنا ہے اور اگر تصویر نہ ہو تو پھر تصور ہی میں محبوب پر پھونک دینا ہے اور اس کے بعد اپنی محبت کے لیے دعا کرنی ہے یاد رہے کہ دعا کے اول و آخر بھی درود پاک لازمان پڑھنا ہے اگرچہ ایک ہی بار کیوں نہ پڑھیں اس کی برکت سے دعا کو قبولیت کا شرف ملتا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ تمام انسانیت کے دل اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہیں اور اللہ جس کے دل میں جس کے لیے محبت ڈال دے یا پھر نفرت ڈال دے یہ اللہ کا اختیار ہے آج کل اکثر بچے اور بچیاں ایک دوسرے سے عشق کے چکر چلائے نظر آتے ہیں جو کہ انتہائی افسوس ناکبر ہے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے ان کی خواہشات کی تکمیل کا جو راستہ بتلایا ہے وہ نکاح ہے اس لیے بجائے دوستی کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے تعلق پیدا کریں اس کے لیے اللہ سے مانگیں اور اپنے والدین کے ذریعے آپ نکاح کا پیغام بھیجوائیں اس مقصد کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں کیونکہ آپ اپنی پسند کی جگہ جائز طریقے سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی ناجائز عمر کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے ہماری اپنی بہنوں بچیوں سے اور نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ محبت کے نام پر آج کے عاملوں کے پاس ہر گز نہ جائیں کیونکہ آج کل جتنے بھی عامل ہیں وہ نوجوانوں کو عجیب عجیب جھانسے دے کر لوٹ رہے ہیں محبوب قدموں میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہزار دعوے کر رہے ہیں خدارہ اپنے آپ کو ان عاملوں کے چکروں سے بچائیں اور کسی عامل کو اپنا نام اپنی والدہ کا نام نہ بتائیں اپنے بارے میں جب آپ ان کو معلومات فراہم کر دیتے ہیں تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں خدارہ ان چکروں سے بچیں اور صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں کیونکہ قدرتوں والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے جو کہ آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے اور آپ کی حاجات پوری کر سکتی ہے اس لیے اسی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے پیارے دوستو آخر میں آپ کو سورہ اخلاص کے چند فضائل بتاتے ہیں یاد رہے ویسے تو سورہ اخلاص کے بہت سے فضائل و برکات ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں جن کا احادی اس مختصر وقت میں کرنا مشکل ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل ہو اللہ احد کو بار بار پڑھ رہا ہے تو وہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ کیا گویا کہ انہوں نے اسے قلیل جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے اور مسلم شریف کی روایت میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے آجز ہے تو صحابہ اکرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے دوستو مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا تو جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل ہو اللہ احد پڑھی اور پھر چلے گئے تو ہم ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی بنا پر آپ اندر چلے گئے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا خبردار بے شک یہ سورہ یعنی سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے دوستو سورہ اخلاص کی تلاوت ہر وقت کی جا سکتی ہے اور اس کی جتنی بھی کسرت کی جائے وہ برکات حاصل کرنے کا موجب ہوگی اور اس کی برکت سے آپ کو وہ فیوز و برکات نصیب ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف آتا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ